ٹی این این ٹی وی کی بن لقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشا خان کینیڈا کے صوبے البرٹا میں آگ سے تین لاکھ ایکٹر پر محید جنگل راکھ ہونے کے بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں البرٹا نے مغربی کینیڈا کے صوبے میں جنگلات میں لگنے والی آگ سے تقریباً تیس ہزار کے قریب افراد کو بے گھر کرنے کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے آگ سے تین لاکھ ایکٹر پر محید جنگل راکھ ہونے کے بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے جبکہ تیز ہوا چلنے سے آگ بے قابو ہو کر مزید پھیل گئی ہے البرٹا کی وزیر پریمیر ڈینیل اسمیت نے سو سے زیادہ جنگل کی آگ کے سامنے اس صورتحال کو بے مثال قرار دیا آٹھ ہزار سے زائد آبادی والے قصبیں ایڈسن کے رہائشوں کو فوری طور پر خالی ہونے کو کہا گیا اسمیت نے بتایا کہ ایک گرم خوشک چشمے نے اتنا زیادہ جلنا پیدا کیا ہے جس میں سے ایک لاکھ بائیس ہزار ہیکٹر پہلے ہی جل چکا ہے بہت سی آگ قابو سے باہر ہے جو تیز ہواوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے ڈریٹن ویلی ایڈمنٹن سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر مغرب میں اور شہر سے تقریباً پانس سو پچاس کلومیٹر شمال میں واقعہ فاکلس لیگ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے تھے جہاں آگ سے بیس گھر تباہ ہو گئے انتظامیہ نے آگ پر قابو پانے کے لیے فائل فائٹنگ ہیلیکاپٹر اور ائر ٹینکرز تلق کیے ہیں آگ پر قابو پانی کے لیے وفاقی حکومت نے بھی مدد کی پیشکش کی ہے ایڈمنٹن ایکسپو سینٹر میں ایک ہزار سے زیادہ انخلہ کرنے والوں کو رکھا جا رہا ہے اور ہائی لیول میں ایک کرلنگ رنگ کو آرزی پناہ گاہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے اگرچہ البرٹا تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا خطہ ہے لیکن تیل کی کوئی سہولت فوری طور پر خطرے میں نظر نہیں آتی کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں کینیڈا کا نیا سربراہ ریاست محولیات اور مقامی لوگوں کے ساتھ مفاہمت جیسے مسائل پر بہت سے کینیڈینوں کی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹرودو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں کینیڈا کا نیا سربراہ ریاست محولیات اور مقامی لوگوں کے ساتھ مفاہمات جیسے مسائل پر بہت سے کینیڈینز کی ترجیحات سے اہم آہنگ ہے ٹرودو اور دیگر کینیڈینوں کے ایک گروپ بشمول گورنر جنرل میری سائمن نے ہفتے کے روز کنگ چارلز تھری کی تاج پوشی میں شرکت کی اور وزیر آزم نے اتوار کو کینیڈا کے لیے وطن روانگی سے قبل میڈیا سے بات کی ٹرودو نے کہا کہ وہ چارلز کو ایک ایسے شخص کے طور پر جانتے ہیں جو فطرت کی تحفظ کے لیے پورزم ہیں ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے قابل ذکر کشادہ دلی کا مزہرہ کیا نا آبادیاتی تاریخ کے چیلنجز کو سمجھنا جن میں ولی اہد کو لپیٹ دیا گیا ہے انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں مقامی رہنماؤں تک پہنچنے میں جو کام کیا بشامول اس ہفتے ایک بار پھر میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کینیڈینوں کی واقعی بنیادی ترجیحات میں سے کچھ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں ٹرودو کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاہی خاندان کے لیے کینیڈا کی حمایت میں کمی آئی ہو لیکن لندن کے مناظر ایک مختلف کہانی سناتے ہیں چارز کے تخت سے الہاق کو ملک کے بیشتر حصوں میں حلقہ پھلکہ رد عمل ملا ہے پولنگ سے پتا چلتا ہے کہ کینیڈینوں کی اکثریت انہیں ریاست کے سربراہ کے طور پر تصنیم نہ کرنے کی حمایت کرتی ہے ٹرودو نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ کینیڈا میں بادشاہ سے جھٹکارہ پانے کے بارے میں کافی بات چیت ہوئی ہے لیکن اس نے اس بات پر بہت کم اتفاق دیکھا کہ متبادل کیا ہوگا اور کینیڈین دوسری چیزوں پر توجہ مارکوس کر رہے ہیں سائمن نے ہفتے کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کینیڈینوں کو چارز کو خود کو بادشاہ ثابت کرنے کا موقع دینا چاہیے کینیڈین ایم پی مائکل چونگ کا کہنا تھا کہ فیصلہ کون کاروائی نہ کرنے سے بیجنگ کو دوسرے کینیڈینز کو دھمکیاں دینے کا حوصلہ ملے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کنزرویٹیو ایم پی مائکل چونگ کا کہنا ہے کہ وہ ہونگ کونگ میں ان کو اور ان کے ہاندار کو نشانہ بنانے والی مبینہ چینی موہم کے بارے میں جان کر لرس گئے اور ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ کون کاروائی نہ کرنے سے بیجنگ کو دوسرے کینیڈینز کو دھمکیاں دینے کا حوصلہ ملے گا چونگ نے ایک انٹرویو میں مطالبہ کیا کہ اس کاروائی میں ٹرونکو میں چینی سفارتکار کو ملک بدر کرنا شامل ہونا چاہیے جو مبینہ طور پر اس سازش میں ملوث تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایک واضح پہہام بھیجنے اور اس سفارتکار کو نکالنے کی ضرورت ہے واضح رہے کہ مقامی اخبار میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ کی انٹریجنس سرویس نے مبینہ طور پر ہانگ کاؤں میں چونگ اور اس کے رشتہ داروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ایک عالی خفیہ دستاویز اور قومی سلامتی کے ایک گمنام ذریعے کا حوالہ دیا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ لپ ایک چینی سفارتکار جو کینیڈا میں رہتا ہے اس میں مبینہ طور پر ملوث تھا چونگ نے کہا کہ کینیڈین سیکیورٹی انٹریجنس سرویس کی جانب سے اخبار کی ریپورٹ کے حوالے سے سر فہرست خفیہ انٹریجنس تشخیص نے ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف مبینہ خطرات کا حق کا پیش کیا چونگ کا کہنا تھا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دیگر نمران پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ شدید مایوس ہیں کہ کینیڈا کی حکومت نہ صرف ان کی اور ان کے خاندان کی حفاظت کے لیے کافی کام نہیں کر رہی بلکہ دوسرے کینیڈینس کو ہی بیجنگ نے نشانہ بنایا ہے روس نے بحیرہ اسود پر یوکرین کے بائیس ٹرانس مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یوکرین کے علاقے باخموت میں روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں روس نے بحیرہ اسود پر یوکرین کے بائیس ٹرانس مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ماسکو سے خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزارت دفاع نے کہا کہ بحیرہ اسود پر دیکھ جانے والے بائیس یوکرینی ٹرانس مار گرائے دوسری جانب روس کی جانب سے یوکرین پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے اسی تناظر میں یوکرین نے روسی ٹرانس مار گرانے کے اعلانات بھی کیے ہیں ماسکو سے روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یوکرین کے علاقے باخموت میں روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے روسی وزارت دفاع کے مطابق باخموت میں روسی فوج نے دو اور علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے روس نے یوکرین کے دانوحکومت کیو سمیت دیگر کئی علاقوں پر حملے کیے ہیں جن سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس کے بعد یوکرین کی مسلحہ افواج کے جنرل اسٹانف نے اعلان کیا کہ اس کی افواج نے ملک بھر میں مختلف احداؤ پر راتوں رات روس کی طرف سے لانچ کیے گئے حملوں کے دوران تمام 35 ایرانی صافتہ ڈرانس کو تباہ کر دیا ہے یوکرینی فوج کی روزانہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ روس نے گزشتہ رات دی سولہ میں زائل حملے کیے تھے جن میں بنیادی طور پر خارکی، کھرسن، میکولائف اور اوڈیسا کے شہروں پر حملہ کیا گیا بیان میں کہا گیا کہ ویگنر باق فوج شہر پر اپنا زوردار حملہ جاری رکھنے کے لیے افواج کے ساتھ ملا ہوا ہے افواج شہر کے مغربی علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی یوکرینی فوج کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرینی فورسز اور آبادی والے علاقوں پر ایک سر پیزائی حملے کیے گئے اور بھاری میزائل لانچنگ سسٹم کے ذریعے 52 حملے کیے گئے جس میں عام شہری حلاق اور زخمی ہوئے اور اونچی امارتوں نیجی گھروں اور دیگر شہری بنیادی دھانچے کو نقصان پہنچا ہے امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی بس کے انتظام میں کھڑے افراد پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں آٹھ افراد حلاق اور دس افراد سخمی ہو گئے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی بس کے انتظام میں کھڑے افراد پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں آٹھ افراد حلاق اور دس سخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق واقعہ جنوبی ٹیکساس کے شہر براؤنزول میں پیش آیا حلاق اور زخمی ہونے والے تارکین بطن ہیں اور ان کا تعلق وینس ویلا سے ہے جو چند روز قبل ہی اس شیلٹر ہاؤکس میں منتقل ہوئے تھے مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی صرف اشارہ توڑتے ہوئے شہریوں پر چڑھا دی ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تارکین بطن اپنے شیلٹر ہاؤس کے سامنے بنے اس ٹاپ پر بس کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ایک تیز رفتار گاڑ ریڈ سگنل توڑتے ہوئے ان پر چرف دوڑتی ہے پوریس ترجمان کے مطابق فی الحال یہ واضح نہ ہو سکا کہ واقعہ دانستہ تارکین بطن کو ٹارگیٹ کرنے کے نتیجے میں پیش آیا ہے یا پھر ایک حادثہ ہے اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے دوسری جانب تارکین بطن کے قائم سینٹر کے ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی تارکین بطن کا تعلق وینس ویلا سے ہے یہ لوگ چند روز قبل پناہ گاہ پر رہائش کے لیے آئے تھے تی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تی این این ٹی وی